ہم سب کو کرونا کے خلاف کردار ادا کرنا ہوگا لوگ ڈاؤن والی علاقوں میں کرونا کیسز کم ہوئے متاثرہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن لگانا چاہیے سیکریٹری جنرل پی ایم اے ڈاکٹر کیسر سجاد کا مشورہ ایسو پیس کے بغیر کام نہیں کریں گے پنجاب کی ینگ ڈاکٹرز کا تحفظات کا اظہار جہاز میں ماسک گلوز اور حفاظت سوٹ کا استعمال لازم قرار ہیلتھ فارم پور کرنا ائرلائن کی ذمہ داری ہوگی مسافروں کو ایک زید کے فاصلے پر بٹھایا جائے کرونا کے بھائے سیول ایویشن آثورٹی کا نیا ہدایت نامہ جاری جیرمن سینٹ کا گوادر میں کرونا کٹس آدم دستیابی کا نوٹس چیف سیکریٹری بلوچستان کو بزر یا خط اگاہ کر دیا کہا فور اقنامات اٹھانے کی ضرورت ہے کرونا سے بچاؤر اولپنڈی میں باڑا مارکیٹ اور نرنکاری بازار تین روز کے لیے سید مارکیٹس میں قواتین کا رش اطلاع نہ ملنے کا گلہ بھی کیا کرونا سے مزید اکانوے افراد کی جان یہ چلی گئی مجموعی تعداد چار ہزار تین سا پچانوے ہو گئی وائرس سے دو لاکھ تین ہزار چہزائد شہری متاثر ہوئے کرونا کے ساتھ لوٹ شیڈنگ بھی کراچی والوں کی مشکلات میں اضافہ بچھلی گئی کب آئے گی وجہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں شہریوں کے ایک دوسرے سے سوال جوا بھارتی فوج کی الوسی پر اشتال انگیزی ایک پچھا شہید رمہ سال بھارت کی ایک ہزار پانسو چھائیال اس بارسی اس بائد کے خلاف برسی چودہ افراد شہید ایک سو چودہ زخمی ہوئے بھارتی نازم الامور کی دفظر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھما دیا مقبوزہ کشمیر کا تلقہ میں تبدیل سفاقیت کی نئی داستان رقم بھارتی فوج نے ستر سالہ شہری کو گاڑی سے اتار کر گولی مار دی تین سال کا نواسہ لاش پر بیٹھا روتا رہا پی آئی اے کو عارضی ریلیف مل گیا یورپی یونین نے قومی ائرلائن کو تین جولائی دک آپریشن کی اجازت دے دی یونین نے فضائی آپریشن کے اجازت نامے کو چھہ ماہ کے لیے معطل دیا ہے وفاقی وزیر حوابازی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ تفصیلی آرڈر پاس کریں گے چیف جاسٹس اثر منولا کے ریمارکس لگتا ہے حکومت پی آئی اے کو گراؤنٹ کر دے گی وزیر حوابازی عہدے سے استیفہ دیں رانوما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ کا مطالبہ متحدہ رب امارات کا پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے پاکستانی حکام کو خط وزارت حوابازی سے چوبن پائلٹس کی جانچ پر تال کی پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے کے بعد سنس سیکریٹریٹ میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اہم شخصیات کے ساتھ پولیس ٹاف کا داخلہ بھی ممنوع صرف سٹیکر لگی گاڑیاں اندر جا سکیں گی ٹیڈھی دل کا خاتمہ ملک بھر میں بائیس لاکھ اکر سے زائد پر کنٹرول آپریشن ہو چکا اینل سی سی کے مطابق چھتیس ازلا میں نو سو چھہتر ٹیمیں مہم کا حصہ ہیں مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ جون میں مہنگائی کی شرعہ سفر اشاریہ آٹھ دو ریکارڈ کی گئی دالیں اور اندر چالس فیصد زائد مہنگے ہوئے ایشیا میں معاشی بہران دوہزار بائیس تک برقرار رہے گا روہ سال ایک آشاریہ چھہ فیصد تک کمی کا امکان آئی ایم ایف کی رپورٹ چاری پی ایم ڈی سی کی پرائیویٹ میڈیکل اینڈینٹل کالجز کے خلاف انٹراکوٹ اپیل عدالت نے چار پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو نوٹسز جاری کر دی ریلوے حکام کا خسارے کو کم کرنے کے لیے ٹرینوں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ٹرینڈر تیار 21 جلائی تک ٹرینڈر جمع کروائے جا سکتے ہیں قرم ایجنسی میں زمین کے تنازے پر خون ریز جھڑ پیں چار روز میں دس افراد جان سے گئے جالس زخمی فرقین میں مذاکرات کی کوششیں بھی جاری سادر ٹرم کا پھر چین پر بیماری پھیلانے کا الزام کہتے ہیں وائرس سے امریکہ کو شدید نقصان پانچا جب یہ سب دیکھتا ہوں تو چین پر غصہ آتا ہے ٹرینڈر ٹرم کا مشورہ تین اور جانے لے گیا تین افراد کی حالت تشویشناک ایک شخص ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہو گیا پاکستان سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں پانچ ہی گھر رہے ہیں چار دن پھر ادھر ہم تین چار دن ہو گئے ہیں ہم لوگ کو سو ہم لوگ آپس میں اس لائے کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلے دو دھائی مہینے ہمیں ایک ساتھ ہی ہیں اور ایک ساتھ ہی رہنا ہے اور ہم نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو دیکھنا ہے زیادہ تک تو یہی ہے کہ اس لائے کہ فیملی ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسری کی ہیلپ کریں چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو دورہ انگلیند میں شائقین کی گراؤنڈ میں کمی محسوس ہوگی پاکستان تیم کے کٹ پہنا ازاز کی بات ہے فواد عالم کا فخریہ اظہار کومی کرکٹ سکوچ کا دوسرا گروپ چھے جولائی کو منچسٹر روانہ ہوگا چھے کھلاڑی شامل منچسٹر پہنچنے پر کھلاڑی بس کے ذریعے بوسٹر ٹائر میں ٹیم جوائن کریں گے کرنگ شرٹز پر آزم پریکٹس سیشن میں جم کر نیٹ پریکٹس کی انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کا حصہ بننے پر بھی خوشی کا اظہار کیا انٹرنیشنل کرکٹ سکوٹبال لیگ میں منچسٹر انٹر کی بڑے مارجن سے جیت بڑے مارجن سے جیت بڑے مارجن کو تین سفر سے شکستی فارمیلیا ون کی واپسی کا اعلان عالم تنظیم نے رمہ سال کا نیا ٹائٹل جراری کر دیا ٹوکیو میں بزنی لینڈ چار ماہ باہت کھول دیا گیا شہریوں کے خوشی دیدنی تیم پارک آمد پر کارٹون کے داروں نے سیاہ ہم کو خوش آمدید کہا